کہ آپ اپنے غزہ کی جو ابتداء ہے وہ گوشتے نہ کریں وہ آپ سیلڈ سے کریں وہ آپ رائتے سے کریں اور اس سے بھی اوپر بات یہ ہے کہ اگر آپ اس سے پہلے کوئی ایسی چیز لے لیں جو آپ کی سٹمک کو فل بھی کریں اور کھائی جانے والی تضابی غزہ سے بھی آپ کو بچا کے رکھیں آج کا موضوع موقع کی مناسبت سے ہے عیدِ قربان ہے یعنی کہ خوب کھائیے نہیں ایسا نہیں ہے عیدِ قربان اصل میں سنتِ ابراہیم کو ادا کرنے کا نام ہے نہ کہ اپنی جان کو فنا کرنے کا نام ہے وہ اس لیے کہ کھانا اس لیے کھائیے کہ آپ کی صحت بڑھ کر آ دیں نہ کہ اس لیے کھائیے کہ آپ کھانے کے بعد اُلٹ جائیں آپ کی صحت اُلٹ جائیں تو بھائی یہ بات بڑی غور طلب ہے کہ اب لازمی بات ہے عید کے ایام میں داوتیں ہیں پاٹیاں ہیں ٹکہ ہیں تو لازمی بات ہے گوشت ہی زیادہ کھائے جائے گا سارہ سال شاید اتنی فریکونسی کے ساتھ گوشت ریڈ میٹ نہیں کھائے جاتا جتنا کے ان دنوں میں کھائے جاتا ہے تو پھر وہ لوگ جو حساس میدہ رکھتے ہیں وہ لوگ جو کلسٹرول کا شکار ہیں وہ جو بلڈ پیشر کا شکار ہیں جو اوبیسٹی اور اوور ویٹ ہیں اور ویٹ کانشیس ہیں وہ کیسے اس سے بچ سکتے ہیں اس کا بڑا آسان سا حل ہے بھائی گوشت کھانا ہے ضرور کھائیے پہلی بات تو یہ کہ اعتدال کو ہاتھ سے نہ چھوئیے دوسری بات اپنے پکوان میں کچھ چیزوں کا تناسب کم کر لیجئے مثال کے طور پر سرخ مرچ کا تناسب کم مثال کے طور پر آئل کا تناسب کم کیجئے منیم میں اگر آپ پکا سکتے ہیں تو کیا کہنے ہیں لہذا سرخ مرچ کی بجائے ہری مرچ تازہ جو ہے فریش والی وہ استعمال کر سکتے ہیں بلیک پپر استعمال کر سکتے ہیں وائٹ پپر استعمال کر سکتے ہیں سرخ مرچ کے استعمال کو تھوڑا آپ اوائیڈ کریں تو یہ آپ کی صحت کے لیے بہتر ہے آئل بھی کوشش کریں سنگل سیڈ آئل استعمال کیا کریں جو بلینڈ آئل خریدتے ہیں سنگل سیڈ آئل بھی اسی ریٹ میں ہے بلینڈ آئل بھی لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ بلینڈ آئل جو ہے وہ آپ کے لیے کتنا ٹربل کریٹنگ ہے ہارٹ ڈیزیز کے لیے میدے کے لیے خون کی شریعانیوں کے لیے جگر کے لیے بہت چیزیں اس میں آپ کو بہت نقصان اٹھانا پڑتا بھائی تو جب بریٹ سیم ہے تو پھر آپ کیوں سنگل سیڈ آئل پر نہیں جاتے ہیں جیسے کہ کنولا ہے جیسے کہ مکائی کا تیل ہے جیسے کہ سنفلاور آئل ہے جیسے کہ آلیو آئل ہے پوری رینج ہے جو آپ جیسے کہ سب سے پرائیمری میں خاص اور پیجز کو سرسوں کا تیل ہے لہٰذا کیوں آپ یہ سنگل سیڈ آئل استعمال نہیں کرتے ہیں ایک تو کوشش کریں کہ سنگل سیڈ آئل استعمال دوسری بات میں نہیں کہی سرخ مرس کا استعمال نہ ہونے کے برابر آئل ویسے بھی منیمم مقدار میں دوسرا یہ کہ اب وہ گوشت کھانا ہے تو اس سے پیدا ہونے والی تضابیت اور اس کے خرابیوں سے بچیں کیسے آسان سا حل ہے بھائی پہلے تو یہ کہ آپ اپنے غزا کی جو ابتدا ہے وہ گوشت سے نہ کریں وہ آپ سیلڈ سے کریں وہ آپ رائتے سے کریں اور اس سے بھی اوپر بات یہ ہے کہ اگر آپ اس سے پہلے کوئی ایسی چیز لینے جو آپ کی سٹمک کو فل بھی کریں اور کھائی جانے والی تضابی غزا سے بھی آپ کو بچا کے رکھیں تو پھر اس کے لیے دو چیزیں ہیں نوٹ فرما لیجیے جو انڈر فورٹی لوگ ہیں وہ تخم لنگا استعمال کر سکتے ہیں کیسے ایک گلاس پانی میں کھانے سے جسٹ آدھا گھنٹہ پہلے آدھا چمچ تخم لنگا جس کو بولتے ہیں وہ پانی میں ڈالیے گھولیے اور پی جائیے یعنی کہ اس کو پھولانا نہیں ہے وہ اندر جا کے پھولیں ایک تو یہ کہ وہ آپ کی سٹمک میں فلنگ کریں گی شاید کو دو بوٹیاں کم کھائی جائے یہ آپ ہی کے لیے بھلا ہے ایک تو یہ ہے جو انڈر فورٹی ہیں جو فورٹی پلس میں ہیں وہ چیا سیڈ کا استعمال کر سکتے ہیں چیا سیڈ ایک بڑی چمچ لے سکتے ہیں لہٰذا جن کو جوڑوں پٹوں کا مسئلہ ہے یا فورٹی پلس ایج میں ہیں ان کے لیے چیا سیڈ دی بیسٹ ہے کھانے سے آتھ گھنٹہ پہلے پچیس منٹ پہلے ایون بیس منٹ پہلے چیا سیڈ یہ ایک بڑی چمچ ٹیبل سپورٹ پانی میں گھولیے اور پی جائیے اس کو اندر جا کے پھول لیں دیجئے پانی زیادہ استعمال کریں بڑا گلاس لے لیجئے تو یہ کیا کرے گا وہ جو آپ نے ابھی تضابی غزہ کھانی ہے یہ اس کے لیے بیفور ٹائم اندر جا کے بڑا سوٹیبل محول پیدا کر دے گا میدے کی لائننگ کو خراب ہونے سے بچانے میں ان دو تدبیروں کا بڑا اہم رول ہے اور پھر تیسری بات میں نے بتائی آغاز سلات سے کریں آغاز رائتے سے کریں نہ کہ آپ گوشت اور گریبی کی طرف لپکیں لہذا کوشش کریں کہ اس عید میں آپ اپنے جسم کو نقصان دیے بغیر یہ نہیں سوچنا ہے وہ جو مصرہ ہے یہ بھول جائیے کہ موقع بھی ہے اور دستور بھی ہے موقع دستور ہے لیکن بھائی صحت بھی آپ کی ہے اس صحت کو بچائیے یہ صحت بڑی فریجائل ہے ایٹ فور دا ہیلکھ نوٹ فور دا ٹیس تینکیو سو مچ